اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم رنالحق حق ورزقنا تبع ورنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کما حدیتنا للإسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن وصلوات اللہ وسلامه على خاتم النبیین وامام المرسلین وعلى آلیه الطعیبین اللہم جعلنا مما نتب القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا مما نتب القرآن فزخفی قفاه إلى النار برحمتك يا عزیز يا غفار کیا حال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی حفظ و بار بے رکھے صحت و رافیت اطاف فرمائے دین پر بہترین استقامت اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم اطاف فرمائے ہمیں عمل کرنے کی بہترین توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین حبارہ آج لیسن نمبر نائنٹی ہے صورت العراف کی آیات فورٹی سے ففٹی تھری تک ہیں آئیے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے الفاظ کی وضاحت انہ بے شک یہ حرف مشابہ بالفعل ہے اللہ دینہ وہ لوگ اس سے موصول جمع مذکر ہے یہ قذبو جنہوں نے جھٹلایا کاف دالبا روٹ وڑھ ہے یہ فعل بازی جباب ذکر غائب ہے قذبا یکذبو سے بستر ہے تقذیبن معنی ہے جھٹلا نہ بی آیاتی نہ حباری آیات کو بی حرف جر ہے آیاتی مجرور اور مضاف ہے اور آخر میں نہ مضاف لئی ہے اور ضمیر ہے و اور یہ حرف اطف ہے استقبرو انہوں نے تقبر کیا کاف بارو روٹ وڑھ ہے یہ فعل بازی جباب ذکر غائب ہے استقبرو یا استقبیرو سے بستر ہے استقبارن معنی ہے تقبر کرنا انہا ان سے ان حرف جا رہے ہیں اور ہا جو ہے نا وہ مجرور اور ضمیر ہے لا تفتحو نہیں کھولے جائیں گے فاتحا یہ اس کا روٹ وڑھ ہے یہ فعل بزارے بجھول برفی واحد مونس خائب ہے فتحا یفتیحو سے بستر ہے تفتیحن معنی ہے کھولنا لہم ان کے لیے ابوابو سمائی آسمان کے دروازے ابوابو مزاف ہے اس کا واحد ہے بابن با وابا روٹ وڑھ ہے السمائی مزاف لئی ہے اور اس کی جمع ہے السماواتو سین می واؤ روٹ وڑھ ہے واؤ اور حرفی اتف ہے لا یدخلونا نہیں وہ داخل ہوں گے دال خال لام روٹ وڑھ ہے یہ فعل مزارے منفی جباب و ذکر غائب ہے داخلہ یدخلو سے بستر ہے دخولن داخلونا الجنتہ جنت میں حتی یہاں تک کہ یہ حرف غائط ہے یلی جا داخل ہو جائے واو لام جی مروٹ وڑھ ہے فعل مزارے واحد مزکر غائب ہے والا جا یلی جو سے بستر ہے والو جن داخل ہونا الجمالو اونٹ جی میم لام روٹ وڑھ ہے فس سمی ناکے میں سراخ میں سین میم میم روٹ وڑھ ہے یہاں فی حرف جر ہے اور سمی جو ہے یہ مجرور اور مزاف ہے الخیات سوئی کے خا یا تا روٹ وڑھ ہے یہ مزافلہی ہے وا اور قدالی کا اسی طرح کا حرف تشبیح ہے دالی کا اسم اشارہ واحد مزکر غائب بائید ہے نجزی ہم جزا دیتے ہیں یہ فعل مزارے جمع متقلم ہے جزا یجزی سے بستر ہے جزاؤن جزا دینا سزا دینا المجرمین مجرموں کو اجرامن مستر سے یہ اسم فائل جمع مزکر ہے واحد ہے المجرم جیم رو میم روٹ وڑھ ہے لہم ان کے لیے من جہنم جہنم من حرف جر ہے جہنم جو ہے وہ مجرور ہے جہنم کو کہا جاتا ہے می حادن بچھونا فرش ٹھکانا سب اس کے معنی ہیں میم حادال روٹ وڑھ ہے وا اور من فوقی ہم ان کے اوپر سے من حرف جر ہے فوقی مجرور اور مزاف ہے آخر میں ہم مزافلئی اور ضمیر ہے غواشن اورنا پردہ بھی اس کے معنی ہے سائبان کو بھی کہا جاتا ہے اس کا واحد ہے غاشیتن غائن شین یاروٹ وڑھ ہے وقدالی کا اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو ظلمن مستر سے یہ اسم فائل جبہ بذکر ہے واحد ہے ظالمن ظالمی مروٹ وڑھ ہے واللذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے یہ فیل ماضی جبہ بذکر غائب ہے آمنہ یؤمنو سے بستر ہے ایمانن معنی ہے ایمان لانا وا اور یہ حرف اطف ہے آمیلو انہوں نے عمل کیے فیل بازی جبہ بذکر غائب ہے آمیلہ یا عملو سے بستر ہے عملن عمل کرنا اصولیحات اچھے سواد لام حاروٹ وڑھ ہے سلاحن مستر سے یہ اسم فائل جمع مونس ہے اس کا واحد ہوتا ہے سوالیحتن لا نکلیفو نہیں ہم تکلیف دیتے کاف لام فاروٹ وڑھ ہے یہ فیل موزارے منفی جبہ بھتکلم ہے کلفا یکلیفو سے بستر ہے تکلیفا مانی ہے تکلیف دینا نفسا کسی جان کو کسی نفس کو اللہ مگر یہ کلمہ استثناء ہے وسعہا اس کی وسط کے مطابق واو سین آئین روٹ وڑھ ہے وسعہ یہ مضاف ہے طاقت کو گنجائش کو استطاعت کو کہا جاتا ہے اور ہا مضافلئی ہے اور ضمیر ہے اولائی کا یہی لوگ اصحاب الجنتی جنت کے ساتھی ہیں اصحاب مضاف ہے واحد اس کا ہوتا ہے صاحبون اور الجنتی مضافلئی ہے اور آخر میں ہم ضمیر ہے فی ہا اس میں فی حرف جر ہے اور ہا مجرور اور ضمیر ہے خالی دون ہمیشہ رہنے والے ہیں خالام دال روٹ وڑھ ہے خلودن مستر سے یہ اسم فائل جمع مذکر ہے اس کا واحد ہوتا ہے خالی دون و اور نزانہ ہم نکال لیں گے نون زعین روٹ وڑھ ہے یہ فیل ماضی جمع متقلم ہے نزا یانزیو سے بستر ہے نزعن مانی ہے دور کرنا یا نکال دینا ما مانی ہے جو یہ اسم وصول ہے فی صدوریہیم ان کے سینوں میں سو دال روٹ وڑھ ہے صدوریہیم کا فی حرف جر ہے اور صدوری مجرور اور مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے صدرن ہم مضاف لئی اور ضمیر ہے من غلن حسد میں سے کینا بیر قدورت سب اس کے معنی ہیں غائن لام لام روٹ وڑھ ہے شروع میں من حرف جر ہے اور غلن مجرور اور مستر ہے تجری بہتی ہوں گی جیم را یا روٹ وڑھ ہے یہ فیل مزار واحد منس غائب ہے جرا یجری سبستر ہے جریان منی ہے بہنا من تحتی ہم ان کے نیچے سے تاہا تا روٹ وڑھ ہے من حرف جر ہے مضاف ہے تحتی مجرور ہے اور ہم جو ہے وہ مضاف لئی اور ضمیر ہے الانہار نہر نون ہارا روٹ وڑھ ہے اس کا واحد ہے نہرن وا اور قالو وہ کہیں گے یہ فیل ماضی جبا مذکر غائب ہے الحمدو سب تعریف سب شکر ہمیم دال روٹ وڑھ ہے لیللہ ہی اللہ کے لئے ہے لی حرف جر ہے اللہ ہی مجرور ہے اللہ یہ اسم محصول ہے اور واحد مذکر ہے حدانہ جس نے رہنمائی کی ہماری جس نے حدائی دی ہمیں حدہ فیل بازی واحد مذکر غائب ہے حدہ یہدی سے بستر ہے حدایت حدائیت دینا اور آخر میں نہ جمع متقلم کی ضمیر ہے لی حدہ اس کے لئے لی حرف جر ہے حدہ مجرور اور اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے وما اور نا ما جو ہے وہ نافیہ ہے کن نا تھے ہم یہ فیل نا کس ماضی جمع متقلم ہے کان نا یکون سے بستر ہے کون من ہون لی نہ تا دیا کہ ہم حدائیت پاتے ہا دالیا روٹ وڑھ ہے لی لم تالیل ناصبہ ہے اور نحتدیہ جو ہے وہ فیل مزار جمع متقلم ہے احتداء یحتدی سے بستر ہے احتداء مانی ہے ہدایت پانا لو لا اگر نہ لو شرطیہ ہے لا نافیہ ہے ان مانی ہے کہ یہ مستریہ ہے ہدا نہ کہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ اللہ لقد البتہ تحقیق لا تاقید کے لئے ہے قد کلمہ تحقیق ہے جا ات اے جیم یا ہم ضرور وڑ ہے یہ فیل ماضی واحد مونس غائب ہے جا یجی او سے بستر ہے مجی ان مانی ہے انا رسول رسول یہ جمع مقصر ہے مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے رسول ربنا ہمارے رب رب جو ہے نا مضاف لئی مضاف ہے اور نا مضاف لئی ہے اور ضمیر ہے بلحق کی حق لے کر بی حرف جر ہے الحق کی مجرور ہے و اور نودو وہ پکارے جائیں گے نون دالیا روٹ وڑ ہے یہ فیل ماضی مجھول جمع مذکر غائب ہے نادا ینا دی سے بستر ہے منا دات مانی ہے پکار ندا دینا آواز دینا ان کے مصریہ ہے تل کم یہ تمہاری اسم اشارہ برائے مفرد مونس ہے اور کم جو ہے نا وہ ضمیر ہے الجنت جنت اور رست موہا تم وارث بنائے گے ہو اس کے وارث روٹ وڑ ہے اور رست فیل ماضی مجھول جمع مذکر حاضر ہے اور رث یوری سو سے بستر ہے اور ہا ضمیر ہے بیمہ بوجہ اس کے جو کون تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے یہ فیل مزارے جمع مذکر حاضر ہے عمیلہ یا عمل سے بستر ہے عمیلن معنی عمل کرنا و اور ناد پکاریں گے نون ماضی واحد مذکر غائب ہے ناد ینادی سے بستر ہے مناد معنی ہے پکارنا اصحاب الجنت جنت والے اصحاب الناری آگ والے آگ والوں کو ان معنی ہے کہ قد تحقیق وجد نہ پایا ہم نے یہ فیل ماضی جمع متقلم ہے وجد یجید سے مستر ہے وجدان معنی پانا ما معنی جو یہ اسم مصول ہے وعدان وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ فیل ماضی واحد مذکر غائب ہے وعدہ یائیدو سے مستر ہے وعدن وعدہ کرنا وعین دال اس کا روٹ وڑ ہے اور نا آخر میں ضمیر ہے ربنا ہمارے رب نے حقا سچا ثابت شدہ حق قاف قاف روٹ وڑ ہے فحل تو کیا یہاں فحرف اطف ہے حل استفامیہ ہے سوال کرنے کے لئے آیا ہے وجد تم پایا تم نے واؤ جیم دال روٹ وڑ ہے یہ فیل ماضی جب مذکر حاضر ہے وجد یائیدو سے مستر ہے وجد ان منی ہے پانا ما جو وعدہ وعدہ کیا تھا فیل ماضی واحد مذکر غائب ہے وعدہ یائیدو سے مستر وعدہ منی ہے وعدہ کرنا ربو تمہارے رب نے ربو مضاف ہے کم مضاف علی اور ضمیر ہے حقا سچا حق قالو وہ کہیں گے نام ہاں یہ حرف عجاب ہے فاد لنا تو پکارے گا حمزہ دال نون روٹ حرف عطف ہے اذن فیل ماضی واحد مذکر غائب ہے اذن یوذن سے بستر ہے تأذین معنی ہے اذان دینا پکارنا اعلان کرنا معذن ایک پکارنے والا حمزہ دال نون روٹ وڑھ ہے تأذین مستر سے یہ اسم فائل واحد مذکر ہے بینہ ہم ان کے درمیان بینہ مضاف ہے ہم مضاف لئی اور ضمیر ہے ان معنی ہے کہ یہ مستریہ ہے لعنت اللہ ہی لعنت کی اللہ نے لعنت مضاف ہے لام آئین نون روٹ وڑھ ہے اور اللہ ہی مضاف لئی ہے ظالموں پر علا حرف جر ہے ظالمین جو ہے یہ مجرور ہے ظلم مستر سے یہ اسم فائل اللہ وین وہ لوگ یہ اسم معصول ہے یا سدون جو رکھتے ہیں سو دال دال روٹ وڑھ ہے یہ فیل مزار جمع مذکر غائب ہے سد یا سد سے مستر ہے سد مانی رکنا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یہاں ان حرف جر ہے اور سبیلی مجرور اور مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف لئی ہے و اور یبغونہ تلاش کرتے تھے اس کا باغوین یا روٹ وڑھ ہے یبغونہ فیل مزار جمع مذکر غائب ہے باغ یبغی سے بسر ہے باغ یون مانی چانا تلاش کرنا زیادتی کرنا اور ہا ضمیر ہے واحد منس غائب کی ایوہ یعنی کجی تیڑ کے لیے آتا ہے یعنی وہ تیڑ جو آنکھ سے نظر آئے نا اس کے لیے آواج جن آتا ہے یعنی جو اکل شعور سے نظر آئے وَا وَا وَوَوَوْ بِالآخِرَوَاتِ آخرت کے بِ حرفِ جَرْ ہے الْآخِرَوَاتِ مجرور ہے حمزہ کفران مستر سے یہ اسم فائل جمع مذکر ہے اس کا واحد ہوتا ہے تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے حجابن ایک آڑ ہوگی ایک دیوار ہوگی اوٹ ہوگی حاجیبا اس کا روٹ ورڈ ہے یہ مستر ہے وار الارافی آراف پر آین رافا اس کا روٹ ورڈ ہے علا حرف جر ہے الارافی مجرور ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے عرفن یعنی انچی جگہ کو کہا جاتا ہے مراد دیوار کا بلائی حصہ ہے رجالن کچھ لوگ ہوں گے یہ اسم نکرہ ہے اس کا واحد ہوتا ہے رجلن یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے آین رافا روٹ ورڈ ہے اس کا فیل مزارے چبہ وہ ذکر غائب ہے عرفہ یعرفو سے بستر ہے معرفتن و عرفانن پہچاننا کلن ہرے کو بی سیما ہوں ان کے چہرے سے یا ان کی علامات سے یا ان کی نشانی سے سین میم واو روٹ ورڈ ہے یہاں شروع میں بی حرف جر ہے سیما یہ مجرور اور مضاف ہے نشانی کو علامت کو چہرے کو کہا جاتا ہے اور ہم مضافلئی ہے اور ضمیر ہے وا اور نادو وہ پکاریں گے نون ڈالیا روٹ ورڈ ہے یہ فیل بازی چبہ مزارے غائب ہے نادا ینادی سے بستر ہے مناداتن آواز دینا پکارنا اصحاب الجنتی جنت والے اصحابہ جو ہے وہ مضاف ہے اور ساتھیوں کو صحبوں کو کہا جاتا ہے اس کا واحد ہے صاحبن اور الجنتی مضافلئی ہے ان معنی ہے یہ کہ یہ مزدریہ ہے سلامن سلام ہو سالیما یسلامو کا یہ مصدر ہے سلامن علیکم تم پر علا حرف جر ہے ارکم مجرور ہے اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے لم یدخلوہا وہ نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس میں یہ فیل مزارے منفی چبہ مذکر غائب ہے دخلا یدخلو سے بستر ہے دخولن داخل ہونا اور ہا جو ہے وہ ضمیر ہے الجنتی کی طرف یہاں اشارہ ہے وَاَرْ هُمْ وَوْ يَتْمَعُونَ امید رکھتے ہوں گے تو میمائن روٹ وڑھ ہے یہ فیل مزارے جمع مذکر غائب ہے تَمِعَ يَتْمَعُو سے بستر ہے تَمْ اُن تو کو رکھنا امید رکھنا ارزو مندونا وَاَرْ اِذَا جَبْ سُورِفَتْ پھیری جائیں گی سوڑ را فا روٹ وڑھ ہے یہ فیل بازی مجھول واحد منس غائب ہے سوڑ را فا یسریفو سے بستر ہے سرفن معنی ہے پھیر نہ اِذَا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا پھیری جائیں گی اب سوڑ را فا روٹ وڑھ ہے اب سوڑ را فا روٹ وڑھ ہے اس کا واحد ہوتا ہے بسارن آنکھ اور دل دونوں کی بینائی کو بسر کرتے ہیں ہم جو ہے وہ مزاف لئی ہے اور ضمیر ہے تِلقَاعَ طَرَف لَا مَقَافِ یا روٹ وڑھ ہے لَقَاعُن مصر سے یہ اسم ہے یعنی ملاقات کرنے کو سامنے ہونے کو کہا جاتا ہے اس کی جگہ کو کہا جاتا ہے تِلقَاعَ اَسْحَابِ النَّار آگوالوں کے قَالُوا وہ کہیں گے یہ فعلِ مازی جمع مذکر غائب ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب را بابا روٹ وڑھ ہے اصل میں یہ یا ربنا تھا یا حرفِ نِدَا ہے جو کہ حضف ہو گیا ہے اور ربنا منادہ ہے ربی مضاف ہے اور نا مضاف لئی ہے اور ضمیر ہے لَا تَجْعَلْنَا تُو شامل نہ کرنا ہمیں تُو نہ بنانا ہمیں جیم آئین لام روٹ وڑھ ہے لَا تَجْعَلْ فعلِ نَهِي واحد مذکر حاضر ہے جَعَلَ یا جَعَلُو سے بستر ہے جَعَلًا مَنی ہے بنانا یا کرنا اور نا آخر میں ضمیر ہے مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظَالِمْ قَوْم کے ساتھ مَا جو ہے یہ مضاف ہے الْقَوْمِ مُضاف لئی اور مصوف ہے قوم کو گروہ کو لوگوں کو کہا جاتا ہے الظَّالِمِينَ صفت ہے دُلْمُنْ مَسْتر سے اسم فائل جمع مذکر ہے واحد ہے ذَالِمُنْ وَا اور نَادَ فُقَارِ گے یہ فیل ماضی واحد مذکر غائب ہے اصحاب الْعَرَاف اِرَافْوَالِ رِجَالًا کچھ لوگوں کو راجیم لام روٹ وڑھ ہے واحد ہے اس کا رَجُلُنْ يَعْرِفُونَهُمْ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے يَعْرِفُونَ فیل مزارے چبہ مذکر غائب ہے عَرَفَ يَعْرِفُو سے بستر ہے اِرْفَانُ وَمَعْرِفَةُن پہچاننا وہ پہچانتے ہوں گے هُم زمیر ہے بِسِی مَا هُمْ ان کی علامات سے یہ پہلے سب الفاظ آ چکے ہیں قَالُوا وہ کہیں گے مَا آغْنَا نَا قَامَایَا غَائِن نُون یا روٹ وڑھ ہے یہ فیل ماضی منفی واحد مذکر غائب ہے اَغْنَا یُغْنِ سباستر ہے اِغْنَا اُن مالدار ہونا ان کم تم کو ان حرف جر ہے کم مجرور ہے چبہ بذکر حاضر کی زمیر ہے جمعو کم جتھا تمہارا جیم میم آئین روٹ وڑھ ہے جمعو مضاف اور مستر ہے کٹھا ہونا جمع کرنا یہ اس کے معنی ہیں کم مضافلئی ہے اور زمیر ہے وَبَا اور جو کچھ کون تم تھے تم تستقبیرون تم تکبر کرتے یہ فیل مزارے جبہ بذکر حاضر ہے استقبرا یستقبیرون سے بستر ہے استقبارون تکبر کرنا اَهَا اُلَائِ کیا یہی ہیں آج ہو ہے وہ حمزہ استفامیہ ہے ہا اُلَائِ اسم اشارہ جمع مذکر قریب ہے اللہ دینہ وہ لوگ اَقْسَمْ تم قسم کھائی تم نے قاف سین میم روٹ وڑھ ہے یہ فیل ماضی جبہ مذکر حاضر ہے اَقْسَمَ یَقْسِمُ سے بستر ہے اِقْسَامُن قسم کھانا لا يَنَالُهُم نہیں پہنچائے گا ان کو نون یا لام روٹ وڑھ ہے لا يَنَالُو فیل مزارے منفی واحد مذکر غائب ہے نالا یا نالو سے بستر ہے نائلون معنی ہے پہنچنا ہم ضمیر ہے اُدْخُلُ داخل ہو جاؤ فیل امر جبہ مذکر حاضر ہے دخلا یا دخلو سے بستر ہے دخولون داخل ہونا الجننت جنت میں لا خوفون نہیں کوئی خوف لا نافیہ ہے اور خوفون جو ہے نا یہ مستر ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ وَلَا آرْنَا آنْتُمْ تُمْ یہ چبہ بذکر حاضر کی منفصلہ ضمیر ہے جو الگ سے آتی ہے یحزنون غمگین ہوں گے حَزَانُون روٹ وڑھ ہے یہ فیل مزارے چبہ بذکر حاضر ہے حَزَنَا یحزَنُو سے بستر ہے حُزْنُون جس کے معنی ہے دکھی ہونا غمگین ہونا وَا اور نادا اکاریں گے یہ فیل بازی واحد مذکر غائب ہے اَسْحَابُ النَّار آگوالے اَسْحَابَ الجَنَّتی جنت والوں کے ان یہ کہ اَفِیدُو ڈالو یا پلٹو فَا يَا دَوَدْ رُوٹ وَڈ ہے یہ فیل عمر جبہ بذکر حاضر ہے اَفَادَ يُفِیدُ سے بستر ہے افادتن پانی ڈالنا یا اُنڈیلنا عَلَيْنَا ہم پر مِنَ الْمَائِ پانی میں سے مِنْ وَاو ہا جو ہے یہ اس کا روٹ وڑھ ہے مِنْ معنی ہے سَ یہ حرف جر ہے الْمَائِ یہ مجرور ہے اَوْ یا یہ حرف اتف ہے مِنْ مَا اس میں سے جو مِنْ حرف جر ہے اور مَا مجرور اور اسم موصول ہے رَزَقَكُمْ رِزَق دیا تم کو اللہ اللہ نے یعنی عطا کیا رزق تم کو اللہ نے رَزَقَ فِعْلِ مَازِی واحد مِذَقَرْ غَائِب ہے رَزَقَ يَرْزُقُ سے بستر ہے رِزَقُن رِزْق دینا اور کُم ضمیر ہے قَالُو وہ کہیں گے اِنَّ بِشَكْ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اللہ ہی اللہ نے حرمہوما حرام کر دیا ان دونوں کو حرمی مروٹ وڑھ ہے حرمہ فِعْلِ مَازِی واحد مِذَقَرْ غَائِب ہے حرمہ يُحَرِمُوا سے بستر ہے تحریمون حرام کرنا اللہ کافیرین کافروں پر اللہ حرف جر ہے اللہ کافیرین مجرور ہے اللہ دینہ وہ لوگ اتحادو جنہوں نے بنا لیا حمزہ خاد دال رُوٹ وڑھ ہے یہ فعلِ مازی جباب ذکر غائب ہے اتحادا یا تاخیدو سے بستر ہے اتخاد بنانا دینہم اپنے دین کو دال یا نون رُوٹ وڑھ ہے دینہ مزاف ہے اور ہم مزافلئی ہے اور ضمیر ہے لہون شغل تباشا لام ہا واو رُوٹ وڑھ ہے یہ اسم مستر ہے وَا آر یہ حرفِ اتف ہے لائی بن کھیل لام آئین با رُوٹ وڑھ ہے یہ مستر ہے وَا آر غرَتْہُمُر دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو غرَتْہُم کا رُوٹ وڑھ ہے غائن رو رو غرَتْہ جو ہے وہ فیلِبازی واحد منسخائب ہے غرَا یا غُرُو سے بستر ہے غرَو وَ غُرُورًا دھوکے میں ڈالنا فریب دینا اور آخر میں ہم ضمیر ہے الْحَيَاتُ الدُنِيَا دنیا کی زندگی الْحَيَاتُ مصوف ہے اور ہا یا یا اس کا رُوٹ وڑھ ہے ہا یا حمزہ الدُنیا یہ صفت ہے فَلْيَوْمَ تو آج یا وَا مِم رُوٹ وڑھ ہے شروع میں فَا حرفِ اطف ہے الْيَوْمَ یہ ظرفِ زمان ہے نَنْسَا هُم ہم بھلا دیں گے ان کو نون سین یا رُوٹ وڑھ ہے نَنْسَا فِلِ مُزَارِ چبابُ تَقَلَمْ ہے نَسِيَا يَنْسَا سے مستر ہے نِسِيَانُن بھلا دینا اور آخر میں ہم جو ہے وہ ضمیر ہے کما جیسا کہ یہاں کا حرفِ تشبیح ہے اور ما اسم مصول ہے نَسُو وہ بھول گئے تھے یہ فِلِ مَازِی چبابُ ذکر غائب ہے نَسِيَا يَنْسَا سے مستر ہے نِسِيَانُن بھلا دینا لِقَاءَ مُلَقَات کو لَمْ قَاف یا رُوْتْوَڑ ہے یہ مستر ہے يَوْمِهِمْ حَازَ اپنے اس دن کو يَوْمِ مُزَافِ ہے اور ہم مُزَافِ لَئِ ہے حَازَ جو ہے وہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے وَمَا اور جو کَانُو تھے وہ یہ فِلِ نَاکِس مَازِ جَمْ مُزَاکر غائب ہے بِآَيَاتِنَا حباری آیات کا بھی حرف جر ہے آیاتی مجرور اور مُزَافِ ہے اس کا وحد ہوتا ہے آیتن اور نَا جو ہے وہ مُزَافِ لَئِ ہے اور زمیر ہے يَجْحَدُون انکار کرتے جیم حَادَ رُوْتْوَڑ ہے یہ فِلِ مُزَارِ جَبَا بُزَاکر غائب ہے جَحَدَ يَجْحَدُ سے مستر ہے جُحُودن انکار کرنا وَا اور لَقَد البتہ تحقیق جِئْنَا ہُم ہم ان کے پاس لائے جیم یا ہم ضرورت وڑ ہے جِئْنَا یہ فِلِ مَازِ جَمَعْ متقلم ہے جَاءَ یَجِیُو سے مستر ہے مَجِئُن معنی ہے آنا لانا اور ہم زمیر ہے بھی کتاب ایک کتاب یہاں شروع میں بھی حرف جر ہے اور پھر کتاب مجرور ہے فَسَلْنَا ہُم کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو فَاسْوَادْلَام روٹ وڑھ ہے فَسَّلْنَا فِلِ مَازِ جَبَ متقلم ہے فَسَّلَا یُو فَسِّلُ سے مستر ہے تفصیلاً معنی ہے تفصیل سے بیان کرنا اور ہُو جو ہے وہ زمیر ہے علی علم علم کی بنا پر علی حرف جر ہے اور علم جو ہے وہ مجرور ہے اور مستر ہے حُدَن جو حدایت ہے یہ مستر ہے وَا اور رَحْمَتَن رَحْمَت رَاحَ مِمْ رُوٹ وڑھ ہے یہ بھی مستر ہے لِقَوْمِن اس قوم کے لیے یہاں لِی حرف جر ہے اور قَوْمِن مجرور ہے يُؤْمِنُونَ جو ایمان رکھتی ہو یہ فیلِ مُزَارِ جبا مذکر غائب ہے آمَنَ يُؤْمِنُ سے بستر ہے ایمانا ایمان لانا حل نہیں یہ استفامیہ ہے لیکن سلہ میں یہ اللہ ہو تو مانی ہوگا نہیں يَنْ دُرُونَ وہ انتظار کرتے نُون دَرَ رُوٹ وڑھ ہے یہ فیلِ مُزَارِ جبا مُزَكَر غائب ہے نَذَرَ يَنْ دُرُونَ سے بستر ہے نَذَرَن مانی ہے دیکھنا انتظار کرنا إِلَّ مگر یہ کلمہ استثناء ہے تَعْوِيلَ مگر اس کے انجام کا حمزہ وَاوْلَام رُوٹ وڑھ ہے تَعْوِيلَ مُزَافِ اور مُزَافِلَئی ہے اور ضمیر ہے يَوْمَ جِس دن يَأْتِ آئے گا حمزہ تَا یا اس کا رُوٹ وڑھ ہے یہ فیلِ مُزَارِ واحد مُزَكَر غائب ہے تَعْوِيلُ انجام اس کا يَقُولُ کہیں گے یہ فیلِ مُزَارِ واحد مُزَكَر غائب ہے اللَّذِينَ وہ لوگ یہ اس سے محصول جمع مُزَكَر ہے نَسُوهُ جو بھول گئے تھے رُوٹ وڑھ ہے نون سَا سین یا اور نَسُوهُ کا معنی ہے جو بھول گئے تھے اس کو ہو ہے نا اس کے معنی ہے اس کو نَسُوهُ یہاں فیلِ مازی جمع مُزَكَر غائب ہے اور ہو ضمیر ہے مِن قَبْلُ اس سے پہلے مِن حرفِ جَرْ ہے اور قَبْلُ یہ مجرور ہے قَدْ جَاعَت تحقیق لائے تھے جَاعَت فیلِ بازی واحد بونس غائب ہے رُسُولُ رُسُول یہ جمع مُقَسَر ہے رَبَّنَا ہمارے رب نے بِالحق کی حق کو فَحَل پس کیا یہاں فَحَرفِ اتَّفَ ہے اور حَل جو ہے وہ استفامیہ ہے لَنَا ہمارے لئے لَا حرفِ جَرْ ہے اور نَا مجرور ہے مِن شُفَآہَ کوئی سفارشی ہیں شین فَعَائِن رُوٹ وَڑ ہے یہاں مِن حرفِ جَرْ ہے اور زیادہ ہے یہ اور مانی ہے کوئی شفاہ مجرور ہے شفاعتُن مصدر سے یہ اسم فائل جمع مذکر ہے اس کا واحد ہوتا ہے شفیون فَيَشْفَعُ کہ وہ سفارش کرے رُوٹ وَڑ وہی ہے شین فَعَائِن یہ فیل مزارے جبا وہ زکر غائب ہے لَنَا ہمارے لئے اَوْ يَا نُرَدُّ ہم لٹائے جائیں رَا دَال دَال رُوٹ وَڑ ہے یہ فیل مزارے مجھول جمع متقلم ہے رَدَّ یا رُدُّ سے مستر ہے رَدُّن لٹنا واپس بھیجنا فَنَعْمَل پھر ہم عمل کریں آئین میم لَام رُوٹ وَڑ ہے شروع میں فَعَرْفِ اَتَّفَ ہے نَعْمَل یہ فیل مزارے جمع متقلم ہے عَامِلَ یا عَمَلُّ سے مستر ہے عَمَلًا عَمَل کرنا غَيْرَ اللَّذِ سوائے اس کے جو غَيْرَ یہاں پہ مزاف ہے اللَّذِ مزافِ لَئی ہے اور اس سے محصول ہے وَحِد مذکر ہے کُنَّا تھے ہم نَعْمَلُ ہم عمل کرتے یہ فیل مزارے جمع متقلم ہے قَد تحقیق خَسِرُ انہوں نے خسارے میں ڈالا خَسِن رُو رُوٹ وَڑ ہے یہ فیل مازی جبہ زکر غائب ہے خَسِرُ یَخْسُرُ سے بستر ہے خُسرن جس کے معنی ہے خسارے میں ڈالنا اَنفُسَهُم اپنے نفسوں کو وَا اور دُلَّ کھو گے گم ہو گے دَوَدْ لَامْ لَام اس کا رُوٹ وَڑ ہے یہ فیل مازی واحد مذکر غائب ہے دُلَّ یَدِلُ سے بستر ہے دَلَالُن معنی ہے گمرا کرنا یا گم ہو جانا انہوں ان سے ما جو کانو تھے وہ یفتارون وہ گھڑتے فَا رَا يَا رُوٹ وَڑ ہے یہ فیل مزارے جبہ مذکر غائب ہے افترا یفتری سے بستر ہے افترا ان معنی ہے جھوٹ باندھنا بہتان لگانا آئیے ابھی نایات کی تلاوہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے ہیں الذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا يَدْخُلُونَ لَا يَدْخُلُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْظَالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صُرِفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم بالظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أعصمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيدُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُّوهُ مِنْ قَبْلُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُّوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ اَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَقَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُمْ يَفْتَرُونَ آج کی آیات میں سب سے پہلے حق کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے ان کے انجام پر بات ہوگی پھر جنتیوں کے خوبصورت انجام کا ذکر ہے اور آخر میں اعراف والوں کے بارے میں جانیں گے آیت تبر 40 ہے اِنَّ الَّذِينَ قَذَبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا أَنْهَا لَا تُفَتَّحُوا لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّ الْخِيَاتُ وَقَذَلِكَ نَرْزِلْ مُجْرِمِينَ ترجبہ ہے حباری آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے اکڑ بیٹھنے والوں کے لیے دا تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں پہنٹ سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں بہت ہی یہ سخت آیت ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے جو تقبر کی وجہ سے حق کو جھٹلاتے ہیں یعنی بات تو سمجھا گئی ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں لاتے سب سے پہلے یقیناً جن لوگوں نے حباری آیات کو جھٹلایا اور تقبر کی وجہ سے ان کو رکا ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہ کھولے جائیں گے یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا ان کی دعائیں اوپر نہیں اٹھ سکیں گی یعنی قبول نہیں ہوں گی دیکھیں دعائیں اور روحیں واپس لوٹا دی جائیں گی یعنی جائیں گی تو صحیح اوپر لیکن لوٹا دی جائیں گی اسی طرح روحیں بھی یعنی حق کا انکار کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے دیکھیں حق کا انکار جو ہے نا وہ بیشہ تکبر ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا خود کو بڑا سمجھنے والا حکارت کی وجہ سے دوسرے کی بات نہیں سنتا اور ظاہری بات ہے پھر ایمان نہیں لاتا زد کی وجہ سے انات کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اور اپنی بات پر وہ اڑا رہتا ہے حالانکہ اسے بات تو سمجھ آگئی ہوتی ہے ایسے ہی متقبیرین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے لوگوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور پھر بعض کا کہنا ہے کہ ان کے آمال اور دعاوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے مراد ہے ان کے آمال قبول نہیں ہوں گے اور ان کی دعائیں بھی نہیں اٹھ سکیں گی یعنی قبول نہیں ہوں گی پھر ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْجَمَلُ فِي سَمِّلْخِيَاتُ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یہ عربوں کے ہاں بولے جالنے والا ایک محاورہ ہے کہا جا رہا ہے جس طرح سوئی کے ڈاکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہوتا ہے بلکل اسی طرح کافروں کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہوگا یعنی ان کا جنت میں جانا ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر کوئی سوئی کے باریک سے سراخ میں سے جسے ناکہ کہتے ہیں اتنا بڑا اونٹ اس میں سے گزار دے یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا کہا جا رہا ہے پھر شاید آسان ہو کس کے مقابلے میں کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں چلا جائے جس نے حق کا انکار کیا ہوگا تکبر کی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلا دیتے ہیں دنیا میں اپنے رسولوں اور ان کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا کہا جا رہا ہے یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے آیت نمبر فورٹی ون ہے لَهُمْ نِن جَهَنَّمَ مِحَادُمْ وَمِن فَوْقِهِمْ وَوَوَاشْ وَقَذَلِكَ نَرْزِدْ ظَالِمِينَ ترجبہ ہے ان کے لئے جہنم کا بچھونا ہوگا اور اوپر سے اڑنا بھی جہنم کا ہوگا اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا عبرتناک انجام ہوگا غاش جو ہے نا غاشیت ان کی جمع ہے معنی ہے دہاں پلینے والی اور مراد ہے ان کے چاروں طرف اوپر دیچے دائے بائے ہر طرف آگی آگ ہوگی ان کا اڑنا اور ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا یعنی آگ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا لپیٹ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کا انکار کرنے والوں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ظالموں کو ہم ایسے ہی دردناک عذاب سے دوچار کریں گے آیت نمبر 42 ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا سْوَالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا أَلَائِكْ اَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجبہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہاں سب سے پہلے کہا جا رہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا سْوَالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے نیک عمل وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں جو مسلون عمل ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کیے جاتے ہیں لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت یعنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنی کہ وہ نبھا سکتا ہے یعنی اسے دی گئی صلاحیتوں اور دی گئی نعمتوں کے این مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے اور اسی کا پھر حساب ہوگا یہاں یہی کہا جارہ ہے کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ باسانی شریعت پر جو ہے وہ عمل کر سکے آیت کے آخر میں اے اولائی کا اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنے ہوں گے نمبر ایک ایک اللہ پر اخلاص کے ساتھ ایمان لانا ہے نمبر دو نیک عمل کرنے ہیں یعنی وہ بھی اخلاص کے ساتھ اور نیک عمل تو وہ ہی ہوں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے شریعت کے مطابق ہوں گے تو آہل اسبانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آیت نمبر 43 ہے وَنَزَانَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِي لَوْلَا أَنْحَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ أَوْرِسْتُ مُوْحَا بِمَا كُونْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجبہ ہے ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ قدورت ہوگی یعنی کوئی بغس ہوگا کوئی دشمنی کوئی نفرت ہوگی کوئی کینہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے نکال دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاسکتے تھے حبارِ پروردگار نے ہمارے رب نے ہمارے رب کے رسول جو ہے وہ واقعی حق لے کر آئے تھے اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گے ہو اور یہ انہیں کمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے یہ تو ترجمہ ہے اس آیت کا اس آیت میں سب سے پہلے کہا جارہا ہے وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا جنتی جو ہیں جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے دل ہر طرح کے بوس حسد کینے اور باہمی رنجشوں سے پاک صاف کر دیے جائیں گے حالکہ جہنم میں سب ایک دوسرے پر لان تان کریں گے لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا دنیا میں باہمی معاملات میں اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات کوشش کے باوجود وہ انہیں ختم نہیں کر پاتے لہٰذا جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو بھی اختلافات ہیں رنجشیں ہیں وہ ان کے دلوں سے نکل جائیں گے وہ بھول جائیں گے انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا وہ ایک دوسرے کے لیے صرف اچھے جذبات لے کر جنت میں داخل ہوں گے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں ہر ایک اپنے عمال کے مطابق درجہ پائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نچلے درجے والوں کے دل سے حسد اور بغس اور نفرتیں اور دشمنی نکال دیں گے ہر ایک اپنے درجے پر مطمین ہوگا کنات کر رہا ہوگا اپنے سے اوپر جو درجے والے ہیں جن کے درجے ان سے اوپر ہیں ان سے وہ حسد نہیں کر رہا ہوگا آیت کے آخر میں ہے تجری من تحتہم الانہار وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَا تَدْيَا لَوْلَا اَنْ حَدَانَ اللَّهِ ان کے نیچے نہر جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس لئے حبے یہ جنت کی راہ دکھائی یعنی اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پاسکتے تھے جنتی جنت میں بہت ہی مطمئن خوش و خرم اور پرسکون ہوں گے اللہ کے بے حد وہ شکر گزار ہوں گے کہیں گے اے اللہ اے ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے تو نے دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیا تھا ہمیں اس پر چلنے کی توفیق تا فرمائی تھی اگر اے ہمارے رب تو ہمیں اس راستے پر نہ چلاتا تو حبار لیے ہرگز ممکن نہ ہوتا کہ ہم ہدایت پا جاتے اور آج اس نعمتوں بھری جنت میں جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں ہم صرف تیری وجہ سے ہیں اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں انسان ہدایت پانے کی ذرا سی خواہش رکھتا ہو تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے دھیروں مواقع فرام کر دیتے ہیں اسے ہدایت پانے کی توفیق تا فرما دیتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں ہدایت جو ہے اس کا مل جانا ہدایت کامل کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہدایت پانے کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر خیر ہوتی ہے ہدایت پانے کی جس کے اندر طلب ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا شوق رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے پھر کہا جا رہا ہے لَقَدْ جَعَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقْ حبارِ رَبْ کے رسول حبارِ پاس حق ہی لے کر آئے تھے یعنی وہ اللہ کا سچا پیغام لے کر آئے تھے حبارِ اندر اللہ نے طلب دیکھی اور ہمیں تفیق تعفر با دی کہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھنا سیکھنا دل و جان سے مان گئے ہم اسے اور ہم نے عمل بھی شروع کر دیا لہٰذا سارا شکر ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے یعنی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ پر نہ چلاتا تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے تھے یعنی ہم پھر جنت میں نہ ہوتے یقینا ہمارے رب کے رسول حق اور سچ لے کر آئے تھے ہمیں اس کے برحق ہونے کا دنیا میں بھی اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ آج جنت کی نعمتیں دیکھ کر ہے یعنی آج تو کچھ بھی غیب نہیں ہے نا دنیا میں تو ایمان بلغیب لائے تھے بغیر دیکھے ہم نے رسول کو بھی مان لیا تھا فرشتوں کو بھی مان لیا تھا آسمانی کتابوں پر بھی مان لے آئے تھے اور جنت جہنم کو بھی مان لیا تھا آیت کے آخر بے ہے وَدُودُو اِن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اَوْرِسْتُ مُوحَا بِمَا كُونْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دئیے گئے ہو اپنے عمال کی وجہ سے یعنی جتنی انکساری اور شکر گزاری وہ پکار اٹھیں گے ایک بند ہے مومن شکر گزاری میں پکار اٹھے گا کہ اے حبارِ رب سارا شکر اور ساری تعریف تیرے لیے ہے یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عنایت ہے کہ تُنہیں ہمیں ہدایت کے لیے چُنا اور آج ہم اس جنت میں داخل ہوگے اس کے وارث بنائے گے اگر تُو ہمیں دنیا میں ہدایت نہ دیتا تو ہم اس جنت کے وارث کبھی نہ بنتے ہم اس قابل کبھی نہ بنتے کہ ہمیں جنت میں ڈالا جاتا دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالی ان کی قطردانی فرمائے گا اور کہے گا اے میرے بندے یہ جنت تمہارے نیک عمال کی وجہ سے تمہیں ملی ہے کیونکہ تُم دنیا میں خلوص نیت کے ساتھ حق پر قائم رہے تھے تُمہیں دین کی سر بلندی کے لیے بڑی جدو جہد اور کوشش کی تھی دشمنوں کی مخالفت کا سبر و تحمل سے مقابلہ کیا تھا آج تمہیں تمہاری میند اور مشقت کا حل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالی بندے کی ہدایت پانے کی طلب اور ارادے کو دیکھتے ہے نا اور ان کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ہدایت پانے کے راستے آسان فرما دیتے ہیں قدم قدم پر اس کی مدد فرماتے ہیں اعتبر 44 ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارُ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّونَ حَقَّ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّ قَالُونَمْ فَأَذَّنَا مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ ترجبہ ہے اور اہل جنت جہنمیوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدے کیے تھے کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو یہاں سب سے پہلے ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّونَ حَقَّ اور جنتی لوگ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ حبارِ رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو انہیں بلکل سچا پایا ہے یعنی جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے جنت کی جن نعمتوں کا اور جنت کا وعدہ کیا تھا وہ جنت ہمیں مل گئی ہے اور نعمتیں بھی ہمیں مل گئی ہیں بلکہ ہمارے وہم و گمان سے بھی وہ کئی گناہ بڑھ کر ہیں فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّ کیا تم نے بھی سچا پایا ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا یعنی اب جنتی جہنمیوں سے مزید پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے یہ سوال ان کو بے عزت اور ظلیل کرنے کے لئے کیا جائے گا یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی کوئیں میں پھینکی گئی لاشوں سے یہی سوال کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو خلاق ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ اسے سن رہے ہیں لیکن اب جواب دینے کی وہ طاقت نہیں رکھتے پھر کہا جا رہے قالو نام وہ جواب دیں گے یعنی جہنمی کہ ہاں یعنی ہمارے ساتھ ساتھ بھی ہم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے تھے وہ سب بھی پورے ہو گئے ہیں جہنمی کہیں گے کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ اس طرح پورے ہوئے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤگے نیک اور صالح عمال نیک کام نہیں کروگے تو یہ یہ عذاب ملے گا عذاب کی ان سب شکلوں نے اب حقیقت کا روب جو ہے وہ دہار لیا ہے یعنی اب ہم ان سب عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں لہٰذا جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے فَأَذَنَا مُؤَذِنُمْ بَيْنَهُمْ أَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر یہاں ظالم اسے کہا گیا ہے جو خود بھی ہدایت کے راستے پر نہیں چلا ہوگا اور دوسروں کو بھی اس نے اللہ کے راستے سے روکا ہوگا یعنی دین میں کجی اور ٹیرڈ نکالا ہوگا آخرت پر اسے یقین نہیں ہوگا دوسروں میں بھی آخرت کے بارے میں بے یقین ہی ڈالی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اس دن کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی لہٰذا وہ دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے لانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی محروم رہ جائے دور کر دیا جائے اگلی آیت میں ان ظالموں کی کجی کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 45 ہے اللہ دین یسدون ان سبیل اللہ ویبغونہ عیواجا وہم بالآخرت کافیرون ترجبہ ہے جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی اور ٹیرڈ نکالتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی انکاری تھے سب سے پہلے اللہ دین یسدون ان سبیل اللہ ویبغونہ عیواجا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکھتے تھے اور اسے ٹیرڈا کرنے کی کوششیں کرتے تھے کجی نکالتے تھے یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود امان نہیں لاتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے رکھتے تھے پیچھے ہٹاتے تھے پوری پوری کوشش کرتے تھے کہ کہیں وہ امان نہ لے آئے اگر لے آئے ہیں تو انہیں مرتد کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے تھے وہ جب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا دیکھتے تھے تو اسے بہکاتے تھے ورغلاتے تھے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر امان ہی نہ کہیں لے آئے اور یہ لوگ آخرت کے انکاری تھے آخرت کا یقین نہیں تھا لہٰذا وہ زن کی کوئی تیاری نہیں تھی وہ زن کی کوئی اہمیت نہیں تھی دنیا کی زندگی ہی کو وہ ساری اہمیت دیتے تھے اسی کے لیے اپنا وقت اپنی صلحیتیں اپنا جان و مال اپنا تندھن لگا دیتے تھے اور ان کا ہر ہر عمل بلکہ ان کی ہر صلائیت ان کا سارا وقت دنیا کو مزید بڑھانے کے لیے لگ جایا کرتا تھا اور ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہوتا تھا اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا تھا آیت عبر فورٹی سکس ہے ترجوہ ہے اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور احراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پہشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ احراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے یہاں سب سے پہلے ہیوہ بینہ ہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ایک پردے کی دیوار ہوگی یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک آڑ اور رکاوٹ ہوگی یعنی ایک دیوار ہوگی جو کہ احراف کی دیوار کہلاتی ہے اسی وجہ سے صورت کا نام بھی احراف ہے احراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے چہروں کے نشان سے پہچانتے ہوں گے احراف عرف کی جمع ہوتی ہے ہر انچی زمین کو کہا جاتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان اس مقام پر یعنی احراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو اصحابِ احراف کہلاتے ہیں یہ احراف والے اہلِ جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے جو ان کے ایک طرف ہوں گے اور اہلِ جہنم کو بھی پہچانتے ہوں گے جو دوسری طرف ہوں گے اور یہ احراف والے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ یعنی برائیاں نیکیاں اور برائیاں بلکل برابر ہوں گی برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے یعنی ایک بھی نیکی مزید ہوتی تو جنت میں چلے جاتے ایک بھی گناہ مزید ہوتا تو جہنم میں چلے جاتے یہی وجہ ہے کہ انہیں احراف کے مقام پر روک لیا جائے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا حساب ہوگا کسی شخص کی ایک نیکی بھی اگر برائیوں سے بڑھ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر کسی کی ایک برائی بھی نیکیوں سے زیادہ ہوگی تو وہ دوزخ میں جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کی امتحان میں نہ تو پاس ہوئے ہوں گے اور نہ ہی فیل ہوئے ہوں گے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک نیکی کتنی کیمتی ہوتی ہے اسی لوگ اس ایک نیکی کے نہ ہونے پر حسرت کریں گے اور یہ حسرت کریں گے کہ ہم نے کتنے لہمیں کتنے سال مدتوں ہم نے ضائع کر دی اس میں صرف ہم نے ایک نیکی ہی تو کرنی تھی جو کہ ایک سیکنڈ میں بھی ہو جاتی ہے کاش وہ ہم نے کر لی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پھر کہا جا رہا ہے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّتِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو وہ اس جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے بگر انہیں اس کی بہت خواہش ہوگی کہا جا رہا ہے صحابِ عراف یعنی عراف والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے اسلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اور وہ ابھی جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے دوسرے معنی ہے کہ اہل جنت ابھی حساب و کتاب سے فارغ نہ ہوئے ہوں گے کہ عراف والے ان جنتیوں کے نورانی چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور انہیں السلام علیکم کہیں گے عراف والے جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی یعنی جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہوں گے آیت نمبر 47 ہے وَإِذَا سُرِفَتْ أَبْسَارُهُمْ عراف والے جنتیوں کو اسلام کرنے کے بعد جہنمیوں کی طرف متوجہ ہوں گے یعنی ان کی نگاہیں ان پر پڑھیں گی اس لئے کہا جا رہا ہے وَإِذَا سُرِفَتْ أَبْسَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارُ اور جب عراف والوں کی نگاہیں آگ والوں کی طرف یعنی جہنمیوں کی طرف پھر ہی جائیں گی قَالُو تو وہ کہیں گے یعنی عراف والے ایک طرح سے دعا مانگیں گے کہیں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے حبارِ رَبْ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ یعنی ان جہنمیوں کے ساتھ شامل نہ کرنا کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ انہیں جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنمیں امید تو جنت کی رکھتے ہوں گے لہذا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ شامل کر دینا عراف والوں کو جنت پہ داخل ہونے کی شدید خواہش ہوگی وہ اہل جنت کو سلام بھی کریں گے اس کے ساتھ عراف والے جہنم کی آگ میں جانے کا خوف بھی رکھتے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مالکہ امید دعلمین اے حبار رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجئے گا یعنی جب عراف والوں کی اہل جہنم پر نظر پڑے گی تو وہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما اور ہمیں ان کا ساتھ نصیب نہ فرمانا آیت نمبر 48 ہے وَنَادَ أَصْحَبُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا عَغْنَا أَنْكُمْ جَمْعُوكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ترجمہ ہے یہ اہلِ عراف کچھ لوگوں کو ان کی پہشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت کچھ کام آئی یعنی تمہارے جتھے کچھ بھی کام نہیں آئے اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے سب سے پہلے ہے وَنَادَ اَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اِرَافَلِ بہت سے لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور پکاریں گے یعنی یہ کون ہو سکتے ہیں جن کو پکاریں گے یہ مشرقین مکہ کے سردار بھی ہو سکتے ہیں اور کافر منافق بھی ہو سکتے ہیں کیامت تک کے حق انکار کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں یہ ان کی علامات سے انہیں پہچان لیں گے اور انہیں ڈان ڈھپٹ کر کے پوچھیں گے قَالُو کہیں گے مَا غَنَانْكُمْ جَمُوْكُمْ وَمَا كُونْ تُمْ تَسْتَقْبِیرُونَ تمہارے وہ جمعیت اور جتھے لشکر آج تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے انہوں نے تمہیں آج فائدہ کیوں نہیں پہنچایا تم تو ان پر بڑا زوم کرتے تھے تکبر کرتے تھے تمہیں بڑا فخر تھا ان پر اپنے جتھوں پر اپنے سرداروں پر اپنے جو بھی تمہارے اباؤجداد تھے ان پر آج تمہاری وہ کسرت جمعیت کہاں گئی جن پر تم دنیا میں اکڑا کرتے تھے کہاں گیا تمہارا وہ جتھا جن پر تم نے تکیہ کیا ہوا تھا تمہارے معبود بھی تھے جن کی پیروی میں تم نے اللہ رسول کو بھلا دیا تھا آج ان شریکوں نے یا سرداروں نے یا تمہارے رشتدار دوست احباب جو تھے کیوں نہیں ہیں تمہارے ساتھ ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہیں آیا ترجبہ ہے کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا انہیں تو آج کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے آیت نمبر 49 میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے یعنی پھر اعراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ ہیں یعنی یہ جنتی جو ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ کہ انہیں اللہ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا یعنی کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے تم تو دنیا میں ان جنتیوں کو بڑائی حقیر اور کم تر سمجھا کرتے تھے ان کی غربت اور مفلسی کا تو تم مزاق اڑایا کرتے تھے ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے اور خود کو تو تم بڑا قلمہ سمجھتے تھے تم کہتے تھے کہ تم ان اہل ایمان سے بڑتر ہو آلہ ہو اور تم کہا کرتے تھے کہ اللہ کسی طرح بھی ان مسلمانوں کو ہم پر فضیلت نہیں دے سکتا اور تمہارا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے اس لیے تمہیں خوب دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے اور اللہ ان مسلمانوں سے خوش نہیں ہے اس لیے اپنی رحمت سے نہیں نواز رہا یعنی انہیں غریب رکھا ہوا ہے مفلس ہیں یہ لہٰذا دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں بھی اللہ انہیں محروم ہی رکھے گا اپنی نعمتوں سے اپنی رحمت سے اگر واقعی تم اللہ کے محبوب اور چہیتے تھے تو پھر آج جہنم کی آگ میں کیوں پڑے ہوئے ہو یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو دنیا میں ایمان بھی نہیں لائے تھے اور خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے بہت ہی تکبر کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے اب انہیں کہا جائے گا جنتیوں کو کہ ادخل الجنت لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے جاؤ جنت میں اب تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے دیکھیں قرآن میں یہ بات کئی دفعہ کہی گئی ہے کہ جنت اس دنیا کے برعکس ایسی جگہ ہوگی جس میں نہ تم مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی پچتاوہ ہوگا دیکھیں اس دنیا میں انسان کو یا تو ماضی کے غم اور پچتاوے ہوتے ہیں دولیہ اس دنیا سے چلے جانے والے پیاروں کا غم ہوتا ہے نا یا پھر آنے والے وقت کی فکر ہوتی ہے خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے اس دنیا میں ہر انسان ہی ایک آزمائش سے گزار رہا ہوتا ہے نا ہاں ہرے کی آزمائش مختلف ہوتی ہے لیکن جنت میں انسان ہر طرح کے خوف و غم سے ازاد ہوگا اور ایک سچا مومن جب ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اپنے رسول کا اتباہ کرتا ہے اپنی شریعت پر چلتا ہے اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرتا ہے اللہ سے ڈر کر وہ معاملات کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنان بھر دیتے ہیں سکون ڈال دیتے ہیں وہ توقع اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی وجہ سے بڑے سے بڑا جو غام ہے اس پر بھی سبر کرتا ہے اس کے لئے بھی یہی کہا گیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آیت نمبر 50 ہے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِي أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ترجبہ ہے اردوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو یا پھر اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو اہل جنت جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں سب سے پہلے ہے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِي أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو اور جنت والوں سے کہیں گے تم ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے وہاں دیکھیں جہنم والے جنت والوں سے بات چیت کریں گے اور ترخواست کریں گے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے کچھ پانی یا رزق ہمیں بھی دے دو پھر کہا جا رہا ہے قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جہنمی جب جنتیوں سے جنت کا پانی اور رزق مانگیں گے تو اہل جنت جواب دیں گے ہم مجبور ہیں یعنی ہم دینا بھی چاہیں تو یہ نعمتیں تمہیں نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے یہ کھانا اور یہ پانی یہ جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں لہٰذا ہم یہ نعمتیں تمہیں نہیں دے سکتے آیت نمبر 51 ہے ترجبہ ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تباشہ بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھولا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھولا رکھا تھا اور حباری آیات کا انکار کیا کرتے تھے سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اللہ دین التحد دینہم لحوام والعیبام وغرتہم الحیات الدنیا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تباشہ بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مفتلا کر دیا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کافروں پر جنت کا پانی اور رزق کیوں حرام کیا گیا وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا رکھا تھا دین کے بارے میں ان کا رویہ اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں ان کا رویہ غیر سنجیدہ تھا انہیں دین پر چلنے والوں سے نفرت تھی انہیں بے وقوف سمجھتے تھے ان کا مزاک اڑاتے تھے انہیں حکیر سمجھتے تھے انہیں غریب اور مفلس سمجھتے تھے دراصل وہ دنیا کی نعمتوں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے حالانکہ دنیا کی نعمتیں تو عزمائش کے لیے دی جاتی ہیں وہ دنیا ہی کے لیے جیتے تھے اور دنیا ہی کے لیے مرتے تھے اسی لیے کہا جا رہا ہے وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا یعنی دنیا کے دھوکے میں گھر گئے تھے وہ دنیا ہی کی محبت میں آخرت کو بھول گئے تھے حالانکہ دنیا کی نعمتیں تو وقتی ہوتی ہیں حکیر ہوتی ہیں ان کا صحیح استعمال جو ہے آپ کو جنت کے آلہ درجہ تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کا غلط استعمال آپ کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان ان کو پا کر کرتا کیا ہے تقبر کرتا ہے اللہ کا اور رسول کا انکار کرتا ہے یا ان کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے غریبوں کا خیال لگتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے زکاة نکالتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے نعمتوں کا صحیح استعمال جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور غلط استعمال جہنم میں وہ کیوں دنیا ہی میں کھو گئے تھے اور آخرت کو بھول گئے تھے کیونکہ وہ دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے قیامت کے دن کہا جا رہا ہے لہذا آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کو اپنے رب کی ملاقات کو دنیا میں بھولا دیا تھا یعنی اس کی کوئی تیاری نہیں کی تھی یہاں نسیان کے ایک معنی ہے بھول جانا اور دوسرے معنی ہے جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا کہا جا رہا ہے تم دنیا میں اللہ کی ملاقات کو بھول گئے تھے قیامت کے دن کی جواب دہی کو بھول گئے تھے لہذا قیامت کے دن اللہ بھی ان کو بھول جائے گا کیونکہ انہوں نے اس دن کو بھول جانے کی وجہ سے کوئی تیاری نہیں کی تھی اللہ بھی انہیں نظر انداز فرمائے گا ان کے ساتھ کوئی ریائت نہیں کی جائے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں ڈال کر بھول جائے گا وہ شور مچائیں گے چیخیں گے چلائیں گے کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا اللہ انہیں آگ میں ڈال کر بھول جائے گا کہ وہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں آگ میں جل رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں پھر کہا جا رہا ہے اور جو تھے وہ ہباری آیات کا انکار کرتے اب ان جہنمیوں کا جرم بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس عبرتناک انجام کو پہنچے اور جرم یہ تھا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا تھا لیکن انہوں نے تکبر اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا تھا ایمان نہیں لائے تھے اللہ کی کتاب کو نہیں مضبوطی سے تھاما تھا جب ایمان ہی نہیں تھا تو کیوں انہیں اس کو پڑھنا تھا اور سمجھنا تھا اور عمل کرنا تھا لہٰذا دنیا میں کھوئے رہے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور ان کی ترجیات جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں تھیں آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ آخرت پر یقین ہی نہیں تھا آیت نمبر ففٹی ٹو ہے ترجمہ ہے ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابِيُمْ فَسَلْنَا هُمْ عَلَا عِلْمِ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں اپنے علم کامل کی بنا پر وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اہل ایمان کا کیا انجام ہوگا اور کافروں کا کیا انجام ہوگا اس قرآن میں ہر ہر چیز دلیل ثبوت واقعات اور مثالوں کے ذریعے سمجھا دی گئی ہے بتا دی گئی ہے پھر اس کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں مزید کہا جا رہا ہے حُدَم وَرَحْمَةَ لِي قَوْمِي يُؤْمِنُونَ یہ قرآن ان لوگوں کے لئے حدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یعنی جو یقین رکھتے ہیں جن کے اندر حدایت پانے کی طلب اور خواہش ہوتی ہے جو اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں جو اسے تھامنا چاہتے ہیں جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل کرنے کے لئے وہ ترجمہ بھی سیکھتے ہیں اس کا تفسیر سے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں احکامات کو سیکھتے ہیں اور پھر ہر ہر حکم پر شرح صدر کے ساتھ عمل کرتے ہیں اسے ہی صراط المستقیم کی حدایت کے راستے کی رہنمائی ملتی ہے صراط المستقیم جو جنت میں لے کر جاتا ہے اور یہی سیدھا راستہ اسے گمراہیوں سے بیداس سے گناہوں سے مال کی محبہ سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے اور جنت میں لے کر جاتا ہے ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلنے والا اور جنت میں جانے والا بنائے آمین اللہم آمین آیت نمبر 53 ہے ہل یاندھرون إلا تاویلہ یوم يأتي تاویلہ یقول الَّذی ننسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الَّذی كنا نعمل قد خسر انفسهم ودل عنهم ما كانوا یفتارون ترجمہ ہے یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دیری ہے جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی حبارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے پھر اب کیا حبارے لئے کوئی سفارشی ہیں جو حباری سفارش کریں یا ہمیں واپس دنیا ہی میں بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی ابھی سائد بے اہل بکہ اور ہم سب سے یعنی قیامت تک کے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ سب لوگوں تک ساری انسانیوں تک پہنچا کر حجت پوری کر دی ہے اب اگر کوئی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑے گا اللہ کے احقابات پر عمل نہیں کرے گا قرآن میں جو وعیدیں یعنی سزائیں عذاب بتائے گئے ہیں کیا وہ ان کا انتظار کر رہا ہے کیا قیامت کے دن کا انتظار کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو وہ اپنے انجام کا خود ہی ذمہ دار ہوگا لہذا یہی کہا جا رہا ہے حلیان درون اللہ تاویلہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے یعنی اس کے انجام کے یعنی کیا یہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں یہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لارے قرآن کی آیات کو نہیں مان رہے ان پر عمل نہیں کر رہے عذاب کی آیات سے بچنے کے لیے عمل بدلنے کی بجائے کیا یہ صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو عذاب دینے کا کہا ہے یا جو قیامت کا ذکر ہے وہ ہی آ جائے یعنی عذاب انہیں اپنی پکڑ میں لے لے یا قیامت آدھ بوچے کیا یہ قرآن میں بتائے گے بہانک انجام کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کی دی جئی محل سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا کہیں گے واقعی حبار رب کے رسول تو حق لے کر آئے تھے دیکھیں دنیا دار عمل ہے عمل کی جگہ ہے جبکہ آخرت دار جزا ہے بدلے کا دن ہے نا اس دن تو جزا یا سزا ملے گی اچھا بدلہ یا برا بدلہ ملے گا دنیا میں امان نہ لانے والے اللہ اقرار کریں گے دنیا میں اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تھے وہ اس دن تسلیم کریں گے لیکن اوسن ایمان لانا رونا گرگڑانا توبہ استغفار کرنا قبول نہیں ہوگا فہل لنا من شفاء فیشفع لنا او نورد فنعمل غیر اللہ ذی کن نعمل تو کیا اب ہمارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہے اب کوئی ہے جو خباری سفارش کرے یعنی کیا کوئی صورت ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی لٹا دیا جائے تاکہ ہم اب عمل کر کے واپس پلٹیں یعنی ان کے بارکس جو ہم پہلے عمل کرتے رہے ان کے بارکس اب ہم دنیا میں جائیں اور اچھے عمل کر کے آئے پہلے تو نہیں کر کے آئے تھے کہا جا رہا ہے قیامت کے دن جس طرح ایمان لانا توبہ استغفار کرنا قبول نہیں ہوگا بلکل اسی طرح اس دن جو لوگ فرمائش کریں گے کہ ہے کوئی جو ہماری سفارش کرے ہماری شفاعت کرے ہماری مدد مال لاکر اللہ کو راضی کرنے والے نیک عمال کر کے لائیں ہمیں کچھ تو جزہ دی جائے تاکہ اب ہم آخرت کی تیاری کریں پہلے تو نہیں کی ہم نے ظاہرہ وہ بہت پچھتا رہے ہوں گے لیکن یہ سب قبول نہیں ہوگا یقینا انہوں نے خود کو خسارے میں نقصان میں گھڑتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار ہدایت پانے کے مواقع دیتا ہے اور جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا شعوری ایمان نہیں لاتا ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا قرآن کو مضبوطی سے نہیں تھامتا شرق بدات اور گناہوں سے نہیں بچتا تو قیامت کے دن کوئی بھی پھر اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا نہ ان کے باطل معبود اور نہ کوئی اور وہ سب تک گم ہو جائیں گے اس دن وہ دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمال کرنے کی خواہش کریں گے وہ بھی پوری نہیں ہو سکے گی اور عذاب کو سامنے دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ کا موقع بھی دے آمین اللہ آمین آج کا ہم وقت نوٹ کر لیجئے سوال نمبر ایک آج کی آیات کا ترجمہ واحی جمع اور روٹ ورڈز بتائیے سوال نمبر دو رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے حبارہ رباز روی کا اس طفحہ کا لحسن نمبر سیون ہے ویڈیو کا لنگ ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے ویڈیو دیکھ لیجئے سوال نمبر تین ان درجہ زیل میں سے اسم معرفہ اسم نقرہ معرب غیر معرب اسم صفت اور اسم ذات کی نشاندہ کیجئے نمبر ایک المسجد المسجد نمبر دو رجل نمبر تین فاسق نمبر چار کتاب نمبر پانچ مساجد نمبر سات زیدن نمبر اٹھ الجنہ اس طفعہ عربی گریمر کا لیسن نمبر سیون ہے ٹاپک ہے اسم کی اقسام سوال نمبر چار کن کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آیت نمبر چالیس سوال نمبر پانچ ظالموں کو کیا سزا دی جائے گی آیت نمبر ہے اکتالیس سوال نمبر چھے جنت میں جانے کیلئے کن کاموں کا کرنا ضروری ہوتا ہے آیت نمبر ہے بیالیس سوال نمبر سات اللہ سوال جنتیوں کی قدردانی کیا کہ کر کریں آیت نمبر ہے تر تالیس سوال نمبر آٹھ قیامت کی دن جنتیوں کے کون سے وعدے سچے ثابت ہوں گے آیت نمبر ہے جوالیس سوال نمبر نو آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کا دنیا میں کیا طرز عمل ہوتا ہے آیت نمبر ہے پنتالیس سوال نمبر دس اعراف والے کون ہوں گے وضاحت کیجئے آیت نمبر ہے چھے الیس سوال نمبر گیارہ اعراف اعراف والے دوزخیوں کو دیکھ کیا کہیں گے آیت نمبر ہے سنتالیس سوال نمبر بارہ اعراف والے کافروں کو کیا کہیں گے آیت نمبر اٹھ سوال نمبر تیرہ دنیا میں کافر اہل ایمان کے بارے میں قسم کھا کر کیا کہیں گے آیت نمبر ہے انچاس سوال نمبر چودہ قیامت کے دن دوزخی اہل جنت سے کیا مانگیں گے آیت نمبر ہے پچاس سوال نمبر پندرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے تین جہنمیوں کو کیوں بھلا دیں گے آیت نمبر ہے اکاون سوال نمبر ہے سولہ قرآن کن کے لیے باعث رحمت اور حدایت بنتا ہے آیت تری پند اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہ و بحمد کا نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ